قرآن کریم کے بارے میں ناقابل یقین انفومیشن قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی اس لیے کہ قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اس حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے ساری انفومیشن درہم برہم ہو جاتی ہے قرآن پاک کی اجازی شان نمائع ہے اتنی بڑی کتابیں اتنی باریک کلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور ہی نہیں کر سکتا چند الفاظ بطور نمونہ ہیں ورنہ قرآن کا ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنٹ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسی جہان ہے دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا شیعتین و ملائکہ 88 مرتبہ استعمال ہوا موت و حیات 145 مرتبہ استعمال ہوا ہے نف و فساد 50 دفعہ استعمال ہوا ہے حجر و فصل 108 دفعہ استعمال ہوا کفر و ایمان 25 مرتبہ استعمال ہوا ہے شہر 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے جو کہ شہر کا مطلب مہینہ اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور یوم کا لفظ 360 مرتبہ استعمال ہوا ہے اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسان مصنف کے بس کی بات نہیں ہے مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں انیس کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے اس حیران کن دریافت کا سہرہ ایک مشرقی ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر ہے جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے 1969 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن پاک کی آیات ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے حتیٰ کہ 1972 میں یہ ایک باقاعدہ سکول بن گیا ریسرچ کا کام جو ہی آگے بڑھا ان لوگوں پر قدم با قدم حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے قرآن کریم کے الفاظ و حروف میں ایک ہی جیسی کتاب تقدیر نظر آتی ہے جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت کے بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے کلام اللہ میں انیس کا ہنسا صرف سورہ مدثر میں آیا ہے یہاں اللہ پاک نے فرمایا دوزخ پر ہم نے انیس محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے اس میں کیا حکمت ہے یہ تو رب ہی جانے لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ انیس کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی خاص حفاظتی نظام سے ہے پھر ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کو رکھا گیا ہے گویا کہ اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ کے کل حرف بھی انیس ہی ہیں یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوتی ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ چار الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ یہ اسم پورے قرآن میں انیس مرتبہ استعمال ہوا ہے لفظ الرحمن ستاون مرتبہ استعمال ہوا ہے جو کہ انیس ضربتین کا حاصل ہے اور لفظ الرحیم ایک سو چادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے جو کہ انیس ضرب چھے کا حاصل ہے اور لفظ اللہ پورے قرآن میں دو ہزار چھ سو نینیانوے مرتبہ استعمال ہوا ہے جو کہ انیس ضرب ایک سو بیالیس کا حاصل ہے لیکن یہ ایک رہتا ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ کی ذات کسی حساب کی تابع نہیں ہے قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد بھی ایک سو چادہ ہے جو کہ انیس ضرب چھے کا حاصل ہے سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی لیکن سورہ نمل آیت نمبر تیس مکمل بسم اللہ نازل کر کے انیس کے فارمولے کی تصدیق کر دی گئی ہے اگر ایسا نہ ہو تو اس حساب سے یہ قائدہ نہیں بنتا اب آئیے حضور علیہ السلام پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف یہ سورہ علقی پہلی پانچ آیات ہیں اور یہی سے انیس کے حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے ان آیات کے کل الفاظ انیس ہیں اور ان الفاظ کے کل حروف چھہتر ہیں جو کہ انیس زرب چار کا حاصل ہے لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی جب سورہ علق کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو اقل ورتہ حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف تین سو چار ہیں جو کہ انیس زرب چار زرب چار کا حاصل ہے اور اقل یہ دیکھ کر حیرت کی اتھا گہرائیوں میں مزید جاتی ہے کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ علق قرآن پاک کی چھانوے نمبر صورت ہے اب اگر قرآن کی آخری صورت ونناس کی طرف سے گنتی کریں تو اس اخیر کی طرف سے سورہ علق کا انیسوہ نمبر بنتا ہے اگر قرآن کی ابتدا سے دیکھیں تو اس چھانوے نمبر صورت سے پہلے پچانوے صورتیں ہیں جو ٹھیک انیس زرب پانچ کا حاصل ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صورتوں کے آگے پیچھے ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حسابی نظام کا ہی ایک حصہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی پہلی سورہ البقرہ کی کل آیات دو سو چھاسی ہیں دو ہٹا دیں تو مکی صورتوں کی تعداد سامنے آ جاتی ہے اور اگر چھے ہٹا دیں تو مدنی صورتوں کی تعداد سامنے آ جاتی ہے چھاسی کو اٹھائیس کے ساتھ جمع کریں تو کل صورتوں کی تعداد ایک سو چادہ ہے آج جبکہ اقل و خیرت کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے یہ قرآن اپنا چیلنج دہراتا ہے حسابدان سائنسدان ہر خاصوام مومن کافر سب ہی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بسات سے باہر ہے طاقتور کمپیوٹر کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر چیز کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشریر ناممکن ہوگی لیکن چادہ سان سال پہلے تو اس کا تصور ہی محال ہے لہذا کوئی بھی صحیح العقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایسا شہکار موجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا دوستو چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات ارز کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو قال واقعہ کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زہمت فرما کر یا دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے یقین کیجئے کہ اس میں بمشکل آپ کا ایک لمحہ صرف ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر یا ویڈیو ہزاروں لوگوں کے لیے سباقاموز ثابت ہو